السلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب بھریت سے ہوں گے اللہ اسمانت اللہ صدبہ گو اللہ آپ کو حیر و آفیت اطاف فرمائے آپ کی زندگی میں سانیہ پیدا فرمائے اور سانیہ تقسیم کرنے کی تفیق اطاف فرمائے آمین آج ہم جس گاڑی پر بات کریں گے ٹیوٹا کرول ہے 2010 موڈل ہے اس گاڑی میں پرابلم آ رہا ہے اس کا سپیڈ کلومیٹر بھی کام نہیں کر رہا ہے اور سٹیرنگ کے اندر لائٹ آ رہی ہے سٹیرنگ بھی باری ہے یہ اس کی چابی ہے گاڑی سٹارٹ کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں میں دیکھ سکتے ہیں اس کی چیک انجن بھی آن ہے اے بی ایس کی لائٹ بھی آن ہے اور ادر آپ دیکھیں اندر سٹیرنگ کی بھی لائٹ آ رہی ہے جبکہ سٹیرنگ بھی تھوڑا ہارڈ ہے اب ہم اسے او بیڈی ایئلم ٹو سیون پر چیک کریں گے ایئلم تھری ٹو سیون پر چیک کریں گے کرتے ہیں جی فرنٹ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی روڈ کے اوپر میں ٹیسٹ ڈرائیو کر رہا ہوں اور اس کے اندر چیک انجن کی لائٹ ای بی ایس کی لائٹ اور ای پی ایس کی لائٹ بھی آ جاتی ہے اور کلومیٹر بھی اس کا کام نہیں کر رہا جبکہ گاڑی روڈ کے اوپر چل رہی ہے اب ہم اس کا فائلٹ ای ایل ایل ایم تھری ڈو سیون پر چیک کریں گے کیا کوڈ آ رہا ہے اس کوڈ کے مطلب کام کر کے اس گاڑی کو کلیر کریں گے بہت ایمپونٹڈ ویڈی ہے آپ سب سے گزاریس ہیں میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ میں مزید اچھی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے بنا سکوں اب چلتے ہیں اور اس کو جا کے دیکھتے ہیں ایل ایم تھری ڈو سیون کے اوپر کیا کوڈ آ رہا ہے ٹارک میں نے اپن کر لیا یہ پندرہ سے بیس سیکنڈ میں ایسی ایو کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے پھر ہم اس کا فائلٹ کوڈ ریٹ کریں گے پھر اس پر کام کریں گے اور اس گاڑی کو کلیر کریں گے جن بھائیوں کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ وہ کسی اچھی کمپنی کا سکنڈر لے سکے انہیں چاہیے کہ وہ بھی ڈی لے لیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے ڈاٹا ریٹ کر لیا ہے ایرپی ایم شو کر رہا ہے اب ہم فالٹ کوڈ ریٹ کر لیتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوڈ دکھا رہا ہے کرنٹ فالٹ پی زیرو فائیو ڈبل زیرو اور نیچے لکھا ہے وائیکل سپیڈ سینسر کیونکہ یہ گاڑی ای بی ایس سسٹم والی ہے اور گیر اس کا آٹومیٹک ہے اس کے اندر سپیڈ میٹر کا سسٹم ای بی ایس کے اندر ہی آئے گا تو اب ہم اسے ادھر سے آف کرتے ہیں اور آگے جا کے اس کا ای بی ایس کا یونٹ آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کی وائرنگ چک کریں گے وائرنگ چک کریں گے اگر وائرنگ ٹھیک ہوگی تو پھر اس کا ای بی ایس یونٹ میں پرابلم ہے جب ای بی ایس کا سسٹم کلیر ہو جائے گا تو امید ہے جو اس کا سٹیرنگ کا پرابلم آ رہا ہے وہ بھی کلیر ہو جائے گا کیونکہ یہ سب میڈیول کا کین کمیونکیشن سسٹم ہوتا ہے اگر کسی ایک چیز میں بھی پرابلم آ جائے تو دوسری چیزوں کو بھی ایفیکٹ کرتا ہے سینسر جب کام کرے گا اس کا ای بی ایس کا برابر تو پھر یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر نارمل آ جائیں گی اب میں ایدر سے یہ آف کر دیتا ہوں اور ہم آگے جا کے اسے دیکھتے ہیں یہ ایس کا ای بی ایس کا یونٹ لگے اندر اور ہم اس کی وائرنگ چیک کریں گے اگر وائرنگ ٹھیک ہوگی تو پھر اس کا ای بی ایس یونٹ چینج کرنا پڑے گا ہم میں اس کی وائرنگ پہلے کون لیتا ہوں پھر آگے ویڈیو کنٹینو کریں گے پہلے اس کا فالس ریز کرتا ہوں پھر آپ لوگ اس کو دکھاؤں گا کہ یہاں پرابلم کارمنٹ کو ہم اپن کر لیتے ہیں تو ٹیوٹا کو سلیکٹ کر لیتے ہیں ادھر سے کرولا کو اپن کر لیتے ہیں ہماری گاڑی 2010 موڈل ہے تو ہم یہ 2010 کو اپن کر لیتے ہیں 100Z انجن ہے اس کا ادھر سے سلیکٹ کر لیں اپنا انجن نمبر دیکھ کے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا دو پرابلم آ رہے ہیں ایک سٹیرنگ کا پرابلم آ رہے ہیں دوسرا بریک کا پرابلم آ رہے ہیں ABS کا تو پہلے ہم سٹیرنگ اپن کر کے چیک کر لیتے ہیں EPS کا کیا سسٹم دکھا رہے ہیں PDF کی فائل آگئی ہے ایسے اپن کر لیتے ہیں اور اپن کرنے کی صورت میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پاور سٹیرنگ ECU کا کنیکشن دکھا رہے ہیں ہمیں اس کی پن وغیرہ سب بتا رہے ہیں اور اس سے تھوڑا آگے ہم سیکنڈ پیج پہ جا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں ادھر ایک بہت ہی غور کرنے والی چیز پتا لگی ہے EPS کے اندر ہی ہمیں بریک ایکچوئیٹر اسمبلی کا دکھا رہا ہے جو کہ بریک ABS کا یونٹ ہوتا ہے اس کے سٹیرنگ گیا کنیکشن EPS کا کنیکشن بریک کے ساتھ کمبائن ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کین کمیونکیشن ہوتا ہے اگر کچھ پرابلم آ جائے ABS میں بھی تو اس کے EPS کے اوپر بھی پرابلم شو کرنے لگ پڑتا ہے اب ادھر سے ہم بیک چلے جاتے ہیں اب ہم اس کا بریک سسٹم چیک کرتے ہیں ABS اوپن کر لیتے ہیں PDF کی فائل اوپن کر کے دیکھتے ہیں اور ہمارے سامنے اب ABS کا پورا ڈائیگرام آ گیا اس کے مڈیول کا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی 24 نمبر وائر بلو کلر کی ہے اس کے اوپر بیٹری سے فیوز سے کرنٹ آ رہا ہے سیکنڈ وائر اس کی وائٹ کلر کی دکھا رہا ہے 12 نمبر پہ اس میں بھی بیٹری سے پازٹیو کرنٹ آ رہا ہے فیوز سے اور اس کے ٹھلڈ نمبر پہ جو وائر ہے بلو میں بلیک کلر کی ہے جو کہ جنکشن کنیکٹر بھی لگا اس میں ایک یہ اسی یو گینیشن کا دس امپیر کا فیوز ہے وائر نمبر 34 ہے اس کے اپوزٹ ہم دیکھتے ہیں دو گراؤنڈ ہمیں دکھا رہے ہیں گراؤنڈ وان اور گراؤنڈ ٹو وائر نمبر 1 پہ اور وائر نمبر 13 پہ ہے جو کہ وائٹ میں بلیک ہے یہ اس کے مین کرنٹ ہے اب ہم اس کا ڈاٹا سٹڈی کر چکے ہیں جو کہ ہمیں پتہ لگ چکے کہ اس کے مین کرنٹ کتنے ہونے چاہیے ABS کے اندر اور کتنے ارتھ ہونے چاہیے 28 نمبر کی وائر ہے بلو کے اندر وائٹ کلر ہے اس کا وہ ہماری اندر بریک کا پیڈل جو ہے اس سے کرنٹ آتا ہے ABS میں اس طریقے اب ہم نے یہ ڈاٹا ریڈ کر لیا ہمیں یہ تو کنفرم ہو گیا کہ اس کے اندر دو مین بیٹری کے کرنٹ ہونے چاہیے اور اس کے اپوزٹ دو ارتھ ہونی چاہیے ایک اگنیشن کا کرنٹ ہونے چاہیے اور ایک سٹاپ لائٹ کا بریک کا کرنٹ آنا چاہیے جبکہ اس کے اپوزٹ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سنسر اس کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں 19 نمبر 18 نمبر پہ ویل سنسر ہے فرنٹ لیفٹ سائیڈ کا 7 نمبر اور 6 نمبر پہ فرنٹ سپیڈ سنسر رائٹ سائیڈ کا ہے اسی طریقے یہ سارا ڈاٹا بتا رہے ہیں ہمیں جیسا کہ ٹھل نمبر پہ جانے کے بعد بھی ہم دیکھ سکتے ہیں یہ ڈائیگرام کے اندر مزید ہمیں بتا رہے ہیں کیمن کمیونکیشن کا سسٹم لو کا اور ہائی کا اب ہم ادھر سے اگزٹ کر لیتے ہیں اور اپنا گاڑی کے اوپر جا کے مڈیول کو چیک کریں گے اس کی گریپ کے اندر کتنے کرنٹ آرہے ہیں اور ارثیں آرہی ہیں جیسا کہ ہم نے سٹیڈی کیا دو کرنٹے اور دو ارث ہونے چڑی یہ ایک اگنیشن کا کرنٹ ہونا چاہیے اب ہم گاڑی کے اوپر جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو میں نے دکھایا ڈاٹا ہم نے ریڈ کیا کارمن کے اندر اور اس کے اندر ہمیں دو چیزیں پتا لگی تھی پہلے نمبر پہ دو ارثیں ہونے چاہیے اور دو کرنٹے ہونے چاہیے جبکہ میں نے ادھر آنے کے بات چیک کیا اس کے اندر دو کرنٹے تو پرپر آرہی ہیں یہ دیکھیں اس پہ ایک نمبر اور یہ دو نمبر دونوں کرنٹے آرہی ہیں اب میں اس کو لیوڈ کو پاسٹی پہ لگا کے ادھر چیک کروں گا تو آپ یہ دیکھیں ادھر کچھ بھی ارث نہیں آرہی ہے دوسری بائر پہ بھی لگانے پہ کچھ ارث نہیں آرہی ہے اب یہ بات میں کنفرم ہوگی کہ اس کے اندر دو ارثوں کا پرابلم آرہی ہے ہم اس کی وائرنگ کو تھوڑا چیک کریں گے اور اس کی وائرنگ کلیر کریں گے تو انشاءاللہ جو اندر ایدیس کا مسئلہ آرہا ہے امید ہے وہ بھی خل ہو جائے گا اور پھر ہم اس کا اپی ایس کو بھی چیک کریں گے اپی ایس کا کیا پرابلم آرہی ہے میں وائرنگ کو چیک کر لیتا ہوں پھر کلیر کر کے آپ کو بھی خطنوں آگے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ارث کی طار ادھر لگا دی ہے اور یہ اس کے اندر فٹ کی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کو صرف چیک کرانے کے لیے اس کا پرابلم اور اب آپ یہ دیکھیں اس کے اندر دو ارث بھی آ چکے ہیں یہ ایک ارث آگیا ہے یہ دوسرا ارث آگیا ہے اب کرنٹ بھی آپ کو چیک کر آگیتا ہوں تیسٹر ادھر سے نیگٹیو کے لگا لیتا ہوں ادھر آپ یہ دیکھیں اس میں دو کرنٹ بھی مجود ہے یہ ایک کرنٹ آگیا ہے یہ دوسرا کرنٹ آگیا ٹھیک ہے یہ موٹی دو اتار ہیں جو آپ کو بتائی ہیں یہ ارث کی ہیں دو اور جیسا کہ آپ کو بتائی ہیں ادھر بلو اور وائٹ کلر کی یہ وائر دونوں کرنٹ ہیں جو کہ بیٹری سے مہن آتی ہیں اب میں یہ میڈیول اس کے اندر لگاتا ہوں واپس یونٹ کے اندر وائر اس کے لگا دی ہے جو گاڑی ہماری کلیر ہو جائے گی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ارث کی تار ادھر لگی ہوئی ہے نیچے براب اندر چلتے ہیں میٹر کے پاس گاڑی چیک کرتے ہیں سٹارٹ کر کے فیوز بغیرہ بھی میں نے سب چیک کر لیے تھے فیوز بھی سب دیکھتے اب یہ دیکھیں میں ادھر آگیا ہوں یہ گاڑی کے سوچان کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایبی ایس اور سب لائٹے آرہی ہیں اور وہ چلی گئی ہے گاڑی سٹارٹ کرنے کی صورت میں ایبی ایس کی لائٹ چلی گئی ہے جبکہ پہلے وہ ایبی ایس کی سٹیرنگ کی لائٹ آرہی تھی اب دیکھیں سٹیرنگ بلکل پرپر ہو گیا اب چیک انجن کی لائٹ آرہی ہے اسے ہمیں ایک بار کلیر کرنا پڑے گا جو کوڈ آرہا تھا آپ کو میں نے پہلے دکھایا تھا پی زیرو فائی ڈیبل زیرو آرہا تھا مگر پہلے ہم ایک بار ٹیسٹ ڈرائیو کریں گے کیونکہ پہلے اس کا کمبینیشن میٹر سپیڈ میٹر بھی نہیں چاہتا تھا اب تھوڑی چلا کے بھی اب دیکھ لیتے ہیں ہمارا مسئلہ بھی کلیر ہو گیا میں روڑ پہ آ چکا ہوں اور اب ہم چلتے ہیں ڈرائیو پہ اور آپ کو دیکھتا ہم کلیمیٹر بھی کام کرے گا دیکھیں اس کا پرابلم چھوٹا سا تھا مگر اگر نہ علم ہو تو کس قدر مزید پرابلم ان لوگوں کے لیے بن جانا تھا کسٹمر کہہ رہا تھا پہلے وہ گئے ہے کسی نے کہا ای بی ایس کا پرابلم ہے کسی نے کہا جی اس کا میڈیول کا پرابلم ہے اندر اسی ایو کا پرابلم ہے چھوٹی سی پرابلم تھی مگر ہمارے پاس ڈاٹا ہونے کی صورت میں ریڈ کیا تو ہمارا فارٹ کلیر ہو گیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کلومیٹر بھی اس کا کام کر رہے ہیں اور گاڑی کا ای بی ایس کی جو لائٹ آ رہی تھی وہ بھی چلی گئی ہے اور جو سٹیرنگ کا ای پی ایس کی لائٹ آ رہی تھی وہ بھی ہتم ہو گئی ہے گاڑی ہماری بلکل پرفیکٹ ہو گئی ہے اب میں جا کے اسے ای 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 ایل ایم تھری ٹو سیمن لگا کے ایک بار اس کا کوٹ کلیر کرتا ہوں اور جو چیک انجن کی لائٹ آ رہی انشاءاللہ وہ بھی چلی جائے گی یہ سب ویڈیوز بنانے کا مقصد آپ سب کی ہونسلہ افزائی کرنا ہے آپ لوگوں کو پراپر گائیڈ کرنا ہے کہ آپ اپنے کام سے لگاؤ پیدا کریں تو آپ سب کام کر سکتے ہیں کوئی بھی انسان دنیا میں کام سیکھ کے نہیں آتا ہے اس دنیا میں آ کے سیکھنا پڑتا ہے اپنے کام سے لگاؤ پیدا کریں دلچسپ بھی پیدا کریں تو کام آپ کے لئے آسان ہو جاتا ہے اب میرے پاس کوئی اتنا حاصل سکینر بھی نہیں ہے اور میرے پاس ابھی اس وقت آل ڈاٹا یا ڈیمانڈ فائیو بھی نہیں ہے مگر پھر بھی میں ایکسپیرینس کی بحث پہ اور اللہ کی مدد سے کام شروع کرتا ہوں الحمدللہ کلیر کر لیتا ہوں اب میں یہ لم 327 لگاتا ہوں اور یہ کوڈ بھی کلیر کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ گاڑی اس کو کسٹمر کو ہینڈ آور کر دیں گے گاڑی بلکل کلیر ہو چکی ہے ٹورک میں نے اپن کر لی ہے بلوڈو تھان کر دیتے ہیں اور یہ پندرہ سے بھی سیکنڈ میں کنیکٹ ہو جائے گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے ڈیٹا ریٹ کر لی ہے اب فائلٹ کوڈ میں جاتے ہیں ریٹ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ایکٹی کوڈ آرہا تھا اسے اب ہم کلیر کرتے ہیں کلیر فائلٹ اسی ایو اور اس کا فائلٹ انشاءاللہ کلیر ہو جائے گا کیونکہ اب ہم نے جو فائلٹ تھا اسے کلیر کیا تو صحیح ہو گئی گاڑی اب آپ دیکھ سکتے ہیں اسے ریفریش کرتے ہیں یہ تھوڑا ٹائم لے گا ریٹ کرنے میں ٹیوٹا گاڑیز میں اکثر یہ پرابلم آتا ہے کہ اسی ایو کے ساتھ کنیکٹنگ میں فائل جو ریٹ کرنے میں تھوڑا ٹائم لے لیتا ہے جبکہ اس کی بنسبت دوسری گاڑیوں میں بہت ایزیلی ریٹ کر لیتا ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں فائلٹ زیرو ہو چکا ہے ہمارا فائلٹ بلکل کلیر ہو چکا ہے الحمدللہ اب میں وائرنگ ادھر سے پکی کر دوں گا اس کو گراؤنڈ اچھا کر کے لگا دوں گا پر یہ ہمارا کام بلکل پرفیکٹ ہو چکا ہے اب میں اپنا کام کلیر کرتا ہوں آپ سب سے ریکویسٹیں میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ میں مزید اچھی ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے بنا سکا ہوں یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ سٹارٹ کرنے کے اوپر ای بی ایس کی اور ای پی ایس کی لیٹ دونوں آف ہونے لگ پڑی ہیں اور چیک انجن کی لیٹ بھی جا چکی ہے گاڑی ہماری بلکل کلیر ہو چکی ہے یہ پھر سے آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھیں ای پی ایس کی ای بی ایس کی لائٹ ہے گاڑی سٹارٹ کی دونوں چلے گئے